اس پروگرام کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ پاؤن کیا ہے وائبرنٹ اکیڈمی راجباگ جہاں 19 دسمبر کو میگا سکولرشپ کا انقاض ہو رہا ہے تو تشریف لائیے وائبرنٹ اکیڈمی راجباگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر قراؤن دیکھنے والے سبھی ناظرین کو میرا سلام دنبر کے اس خاص پروگرام میں میں اور فانہ مونیر آپ کا خیر مقتم کرتی ہوں تو ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں تو ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں آپ سیدھا رخ کرتے ہیں جمعوں کی طرف جہاں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے نمائدے آج جمعوں میں صورتحال کیا دیکھنے کو مولا اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں جمعوں دنبر میں سب سے پہلے آج بات کریں گے رام بن سڑک حادثے کے حوالے سے آج شام کو رام بن سڑک حادثہ میں چھ افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ تین زخمی ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ رام بن کے چھچاتر راجگر علاقہ میں ایک ٹیمپو سڑک حادثے کا شکار ہوا جس میں چھ افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ تین زخمی ہوئے آپ کو دوسری خبر کے حوالے سے بتائیں تو پونچ میں انٹی ملٹنسی آپریشن چلایا گیا پونچ کے علاقہ میں انٹی ملٹنسی آپریشن جو ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے چلائے جارے ہیں سرچز بڑے پیمانے پر کیے جارے ہیں اور آج بھی پونچ میں انکونٹر ابھی بھی جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تیرہ تاریخ کی شام کو یہ انپوٹ محصول ہوا کہ دو سے تین ملٹنس کی پریزنس کو پونچ میں دیکھا گیا ہے اور پونچ کے سرن کو تحصیل میں ایک دھوڑی دھوک علاقہ ہے وہاں پر تین ملٹنس کی پریزنس کو جو انپوٹ محصول ہوا وہاں دیکھا گیا اس کے بعد آمی اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کیسو لگایا اور کارڈین این سرچ آپریشن کے دوران بیرام گلہ کے اس علاقہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ملٹنس کو مار گرایا گیا ہے جبکہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرچز ابھی بھی جاری ہیں اور ابھی بھی وہاں پر ملٹنس کے ہونے کی جو ہے وہ آشنکہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بیرام گلہ کا یہ ایریا ہے اور اس ایریا میں جس ملٹنس کو مار گرایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چودہ کی سگو کو اس نے فائر کر کے بھاگنے کی کوشش کی لیکن آمی کی جانب سے اسے مار گرایا گیا ایک ملٹنس لکمہ آجل بن گیا جبکہ اس سے ویپن جو ہے وہ ریکاور کیا گیا چار میکزینز جو ہے وہ ریکاور کی گئی اور اس کے علاوہ مزید کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ریکاور کیا گیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ ہے جو جا بھاک ہوا ہے یہ وانٹڈ تھا اور پنچ میں ابھی بھی انٹی ملیٹنسی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے انکونٹر چل رہا ہے مزید اس حوالے سے ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تیسری ایم خبر کی طرف چلیں بی جے پی اس وقت مرکز میں سرکار سنبھالے ہوئے ہیں تو بی جے پی جو جمہو کی لیڈرشپ ہے وہ آج کل پنچ رجوڑی کے دورے پہ ہے اور کل بھی رجوڑی میں وہاں کنونچنز ہوئی سورنکوٹ میں کنونچن ہوئی اور آج پنچ کے منڈی علاقہ میں بھی بی جے پی کے لیڈرز نے پہاڑی کنونچن میں حصہ لیا اس اجلاس کو کنٹروورچل بھی بنایا گیا اور یہ بھی سوشل نیٹورکنگ سائز پہ کہا گیا کہ یہ جو اجلاس ہے کیا یہ بی جے پی کا اجلاس ہے یہاں پہاڑی کنونچن ہے کیونکہ اس اجلاس میں بی جے پی کے بھی جو ہے وہ دارے جو ہے وہ لگائے گئے لیکن لوگوں سے جب ہم نے سلسلے میں بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہمارا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا حق ملے پہاڑی تب کا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا حق ملے اور اس کے لیے ہم اجلاس میں آ رہے ہیں بی جے پی کی لیڈران تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں بات پہنچا رہے ہیں تاکہ مرگری سرکار اس پر اہم فیصلہ لے آپ کو بتاتے چلیں کہ امیت شاہ نے بھی جمعو میں ایک ریلی کی خطاب کے دوران پہاڑی طبقے کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان کو حق دیا جائے تو ابھی بھی جو یوٹی ادکش ہیں پریزیڈنٹ ہیں بی جے پی کے رویندر رینہ انہوں نے بھی ذرا ابلاغ سے بات کرتا ہوئے آخر پر یہ کہا کہ بی جے پی اس میں دلچسپی لے رہی ہے اور اب پہاڑیوں کا وقت ہے اور انہیں انصاف دیا جائے گا انہیں ان کا حق دیا جائے گا اس کے علاوہ بات کریں تو جمعو کے بالائی علاقہ میں جس طریقے سے پہلے ہی مہم موسمیات نے پیشنگوئی کی تھی کہ وہاں پر بارش اور برفواری ہوگی تو جمعو کے بالائی علاقہ جات میں بارش جو ہے وہ ہوئی ہے جبکہ برفواری ہلکی بھی جو ہے وہ کچھ ایڈیا سے رپورٹ کی گئی ہے اب سیدھا روح کرتے ہیں سینڈرل کشمیر کی طرف جہاں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ظہور لولابی تو ظہور آج سینڈرل کشمیر کے اندر دن بھر کا صورتحال کیا رہا اس سے ہمائے ناظرین کو آگاہ کریں جو عرفانہ بستی کشمیر کی صورتحال کی بات کی جائے تو آج کی سب سے بڑی خبر مرگز شہر سری نگر کے زیون علاقے سے نکل کے آئی جہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کل رات تقریباً چھ بجے پانتھا چوک روڈ پر جو ہے اے آر پی نائن بٹالین پولیس گاڑی پر ملٹنٹو نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں چودہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے تاہم میں آپ کو بتا دوں کل رات ہی ان میں سے جو ہے دو افراد جو ہے وہ زخمی کی تابن لاتے ہوئے دم توڑ گئے ان میں سے ایک ایس آئی رینگ کا تھا اور آج صبح ہی اور ایک اہلکار کی جو ہے ان میں سے موت ہوئی تاہم ابھی بھی جو ہے گیرہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ زخمی ہے تاہم ان کا علاج و مال جا جا رہا ہے اسے حوالے سے آج آج بھی کشمیر ویجے کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو حملہ ہے یہ ایک منصوبی کے تاہت کیا گیا اور اس میں جو ہے سیکیورٹی اہلکار سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی گئی تاہم اس منصوبی کو ناکام بنا دیا گیا اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ جیش محمد نے لی ہے انہوں نے یہ حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے چودہ افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے جن میں سے ابھی تکمیلی تازہ اطلاعات کے مطابق تین کی جو ہے موت ہو چکی ہے جن میں ایک ایس آئی رینگ کا تھا اور میں آپ کو بتا دوں آج صبح صویرے اور ان میں سے ایک کی موت ہوئی جس کی شناکت رمیز کی طور پر کی گئی اور وہ گاندربل کا رہنے والا تھا تو کل ملا کر ان میں سے جو ہے تین افراد کی ابھی تک موت ہو چکی ہے اور ابھی بھی گیارہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ زخمی اور ان کا علاج و مالجہ جاری ہے اس حوال سے آج بھی کشمیری وجہ کمار نے یہ بھی بتایا کہ جو بھی اس حملے میں ملٹنٹ ملٹنٹس ملوث ہوں گے ان کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اس حوالے سے آگے کیا کچھ ہوگا وہ ہم اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائے گے فیلال یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر مرکش شہر کے سری نگر سے اور وستی کشمیر کے حوالے سے جو اور فانا ہے بہت بہت شکریہ ظہور آپ کا تو اب سیدھا ناظرین روح کرتے ہیں ساؤت کشمیر کی طرف جہاں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دعوت نائک تو دعوت آج ساؤت کشمیر میں دنبر کا صورتحال کیا رہا کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور آج بھی جنوبی کشمیر کے زلہ شو پیان میں رات پر کڑاکے کی سردی رہی اور کئی گھروں کے نل جو ہے وہ جمگے اور ساتھ ساتھ چوئی جنوبی کشمیر کے زلہ شو پیان میں سردی کا شدت بڑھ رہی ہے وہی توسری اور پی ڈی 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 پارٹمنٹ بھی کمزور دکھائے ہوئے تیتی نظر آ رہی ہے کئی اناکو میں ان شدول کٹولمنٹ بھی دیکھی گئی ہے اور لوگوں نے کافی زیادہ غصہ کلایا کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھربباری ہوئی ہی نہیں اور پی ڈی 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 پارٹمنٹ نے اپنی پیٹ دکھانی شروع کر دی اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج اگر پی ڈی 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 پارٹمنٹ شو پیان اس طریقے سے ناکام ہوتا ہے تو اگر خوی سنو فال ہوتا ہے تو اس سمیں پی ڈی 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 پارٹمنٹ شو پیان کس طریقے سے سچویشن کو ٹیکل کرے گی اور جنوبی کشمیر کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کسان جو ہے کافی پریشان ہے کیونکہ ان کی سیبوں کی قیمتیں جو ہے لگاتار گرتی جا رہی ہے ہم نے کافی کسانوں کے لیڑوں سے بات کی ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ایران سے جو ماں امپورٹ ہوتا ہے اس کی جانب اس کی وجہ سے یہاں کی کاشت یہاں کی پروڈوز کی قیمتیں جو ہیں کافی گراؤٹ میں آ چکی ہے اور ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ایران سے اگر مال آتا ہے تو کشمیر کی یہاں کی فارمولز کی ایکونامی پر سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کشمیر کاؤن کے لیے داؤد نائب تن بر کے لیے بہت بہت شکریہ داؤد آپ کا تو ناظرین اب سیدھا روح کرتے ہیں نورت کشمیر کی طرف جہاں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے نمائدے ارفان ملک تو ارفان آج نورت کشمیر کا صورتحال کیا کیا دیکھنے کو ملا اس سے ہمائے ناظرین کو آگاہ کریں ڈی 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 سی کلاروس مصطفیٰ راہی نے آج ایکزیکٹیو انجنیر آفیس بی ایچی ڈیوجین کو پارا کے سامنے آج ایک زورتار احتجاج کیا راہی مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں ابھی بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اور جو بی ایچی محکمہ ہے وہ ابھی بھی ان کے علاقے میں پرنڈنگ لسٹ میں بڑے کام نہیں کر پا رہا ہے جس کے نظیر میں عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی آج کفار کے ککروسہ علاقے میں انرجی کنزرویشن ڈے منایا گیا اس موقع پر ویڈیو رمحال میر دور حبیب نے لوگوں کو ماہولیات اور گلوبل ورمنگ کے بڑھتے خطرے کو لے کر جنکاری دی بہت بہت شکریہ ارفان آپ کا تو ناظرین جمہو سے ہمارے ساتھ راہل سینٹرل کشمیر سے ہمارے ساتھ زہور ساؤت سے ہمارے ساتھ داؤد نورت سے ہمارے ساتھ ارفان جوڑے تھے جنہوں نے آج پورے جمہو کشمیر کا صورتحال کیا رہا اس سے آپ کو آگاہ کیا اب دیجئے مجھے اور مشروع وانی کو اجازت کل پھر سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ Vibrant Academy کوٹ اپنے سرینگر سینٹر واقع راجباغ میں ایک میگا سکولیشپ ڈرائیو 9th, 10th, 11th, 12th, NEED&JEE کے لیے 19th ڈیسیمبر کو انعقاد کر رہا ہے ریجسٹریشن کے لیے Vibrant Academy سرینگر سینٹر سے رابطہ کریں یا کال کریں 979-639-070 موسیقی موسیقی